تہا انفو ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین گرامی اللہ کریم کی عطا سے پاکستان ایک ایسی فوج رکھتا ہے جس کے چرچے دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتے ہیں ان سپوتوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں جنہیں سن کر دوستو دوست دشمن بھی دنگ رہ جاتا ہے آج میں وطن کے جانبازوں کا ایک ایسا ہی ناقابل فراموش واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں پاک آرمی آئی ایس آئی اور پی آئی اے کے پائلٹ کی کمال مہارت اور ذہانت شامل تھی اس ناقابل فراموش واقعہ نے پاکستانی پولیس کے چند دیانت دار افسران بھی پیش پیش تھے کیسے ایک تیارہ ہائی جیک ہونے سے بچا لیا گیا اور بھارتی اور دگر ملک دشمن اناثر کو چکمہ دیا گیا اس لازوال داستان کو سننے سے پہلے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں تہا انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو آئیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آج میں آپ کو ماضی کے ناقابل فراموش واقعے کی طرف لے چلتا ہوں دوستو یہ واقعہ ہے انیس سو اٹھانوے کا جب ان دنوں فاجے پاکستان ایٹمی دھماکے کا لازوال تجربہ کرنے والا تھا اور ایڈیا کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی راج جس کی آنکھوں میں پاکستان کا وجود کانٹو کی طرح چپتا ہے اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا کہ پاکستان کا ایک مسافر بردار تیارہ اگوا کر لیا جائے جہاز ہی ہائی جیٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے لازوال تجربے کو روکنے کی کوشش کی گئی اس میں صرف بھارت کی خفیہ ایجنسی راہی ملوث نہیں تھی بلکہ دنیا کے ایسے ممالک جن کے آنکھوں میں پاکستان شروع دن سے ہی کانٹے کی طرح چپتا ہے جس میں موساد اور سی آئی اے کا نام بھی موجود تھا یہ سب ان کی ملی بھگت سے ہونا تھا ان کا عزم تھا کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کسی بھی طرح سے روکے جائے لیکن کم ضرب تشمن نہیں جانتے تھے کہ وہ بلند و بالا شاہنوں کی پرواز جیسے عزم رکھنے والی قوم سے پنگا لینے جا رہے ہیں اور ان کے شیر دن جیسے جوان کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان اماندار اور جانباز شیروں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے تو دوستو بڑھتے ہیں اصل مشن کی جانب یہ فلائٹ پی کے 554 تھی جو طربت ائرپورٹ سے اڑی اور اس ائرلائن نے گوادر ائرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہونا تھا اس میں 33 مسافر اور عملے کے پانچ افراد سوار تھے اسے چھے بچ کر تیس منٹ پر کراچی پہنچنا تھا مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکرو کے رہم و کرم پر تھا دہشتگرد نے شیر دل کیپٹن عزیز کے سر پر گن رکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ جہاز کراچی نہیں انڈیا کے شہر نیو دہلی کے ائرپورٹ پر جائے دہشتگرد نے کیپٹن کو انڈین سیویل ایوییشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا شیر دل کیپٹن عزیز نے بلکل ایسے ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمتھ بھی بدل دی این اوسیل ہمیں ائر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن دو فائٹر جیٹ ایف سکسٹین فیزہ میں بلند ہو گئے پی کے فائی فائی فور کو آپریٹ کرنے والے کابل کیپٹن عزیز نے دہشتگردوں کے اناڑی پن کو بھاپ گئے تھے انہوں نے دہشتگردوں کی باڈی لینگویز سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارتی ہندو قوم کے دماغ میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے موزیز دوستو دہشتگردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ائرپورٹ سے رابطہ قائم کیا دراصل وہ اپنے ہی ملک کے اپنے ہی ہیڈ کوارٹر کے رابطے میں تھے جبکہ دہشتگردوں کو باور کر آیا جا رہا تھا کہ دہلی ائرپورٹ سے رابطہ ہے ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ پیٹک میں ایکشن پلان بنایا گیا ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ فلائٹ کو ہیڈراباد ائرپورٹ پر اتارا جائے کیپٹن عزیز نے دہشتگردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس اضافی فیول نہیں ہے جو ہمیں دہلی لے کر جا سکے ہمیں قریبی ائرپورٹ سے اندھن اور خوراک لینے پڑے گی مگر ہائی جا کر جہاز کو ہر صورت دہلی لے کر جانا چاہتے تھے ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ائرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ائرپورٹ قریب پڑتا ہے دہشتگردوں نے اس تجویز پر اتفاق رائی کیا اب اس سے اگلا محلہ تھا ائرپورٹ پر رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا کیپٹن عزیز نے کمال ذہانت سے رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جا کر بھوج ائرپورٹ پر جہاز اتروانا چاہتے ہیں جواب نے تھیٹ ہندی زبان میں ائرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی دہشتگردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلئر ایٹمی تجربے کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربے نہ کرے تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان مرطری نے جہاز کو بھوج ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے جس پر کم اکل بھارتی را کے ایجنٹس نے خوشی سے جے ہند اور جے ماتا جی کے نارے لگانے شروع کر دی ہیں دراصل دہشتگردوں کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا بلکہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ تھے جو پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے شدید ترین مخالف تھے اور ہر صورت ایٹمی دھماکے کو رکھوانا چاہتے تھے مگر قربان جائے کیپٹن عزیز پر جو موت کے موں میں کھڑے تھے پھر بھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بگر حب الوطنی کے جذبے سے سرسار ہو کر نہایتی ذہانت کے ساتھ ان دہشتگردوں کو ہینڈل کیا پیارے دوستو یہ سب کچھ ہیدر آباد کی ادگرد کے فضاء میں ہو رہا تھا ہنگامی طور پر ہیدر آباد ائر پورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے پولیس فورس نے ائر پورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ایس ایس جی کمانڈوز پولیس اور رینجر مستعید کھڑے تھے افسران کی نگاہیں سکرین پر تھی ادھر کیپٹن عزیز موقع کی تلاش میں تھے اور انہوں نے ٹائم بڑھانے کے لیے ٹانترہ ودلہ وہ پہلے سے ہی ہیدر آباد کی حدود میں تھے شیر دل کیپٹن عزیز کمال زہانت سے جہاز کو مزید بلندی پر لے گئے اور وہی ایک زون میں گھومتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ جہاز کو انڈیا لے کر جا رہے ہیں جبکہ ایف سکسٹین فائٹر جیٹ ان کے اید گرد تھی رات ہونے کو تھی اور ہیدر آباد ائر پورٹ پر تمام لائٹس بند کر دیے گئے ائر پورٹ سے سب زلالی پرچم اتار کر بھارت کا ترنگا پرچم لگا دیا گیا ہیڈ کوارٹر سے ہبایت بھی ہندی میں دی جا رہی تھی اب کیپٹن عزیز جہاز کو جالی بھوج ائر پورٹ پر لینڈ کروانے والے تھے سارا ائر پورٹ کھالی تھا وہاں تہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نارے بلند کیے راہ کہ یہ ایجنٹ پاکستان اور کیپٹن عزیز کو گالیاں دینے لگے جہاز کو ایک سائٹ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکرہ ٹیم جہاز میں داخل ہوئی یہ ٹیم ایس ایس پی ہیدر آباد، اکتر گور چانی، ای ایس پی ڈاکٹر اسمان انور اور ڈیپٹی کمیشنر شویب اکبر شاہ پر مشتمل تھی انہوں نے اپنا تاروخ بل ترتیب اشوک بھوج ائر پورٹ مینیجر اور رام اسسٹنٹ ائر پورٹ مینیجر کے طور پر کروایا سوہیل اکبر شاہ نے خود کو ڈی سی راجستان ظاہر کیا انہوں نے دہشت گردوں سے اس انداز میں بات چیت کی کہ کہ گویا انڈیا تھا اور وہ ائر پورٹ بھوج ائر پورٹ تھا دوستو دہشت گرد ان سے اندن اور خوراک چاہتے تھے لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی تینوں افسرانے بالا کا حدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جازہ لے خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے اور وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہی اتار کر آپ دہلی چلے جائیں گے چونکہ وہ دہشت گردوں کے ہمدر تھے اس لیے بات مان لینے پر اکتفا کیا رات گیارہ بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے اور ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رنگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے ناروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے اللہ اکبر کے ناروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا بدحواسی کے عالم میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمیشنر پر فائر کر دیا تہاں اس کا نشانہ خطا گیا دو منٹ کے اندر اندر تینوں دہشت گردوں کو کابو کر کے بان دیا گیا وہ حیران تھے کہ بھوج ائرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندے ہوئے دہشت گردوں پر جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ویلکم ٹو پاکستان کیپٹن عزیز جو بہت پرسکون اور نہایت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ان دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے گزر رہے اور جہاں سے اتر گئے اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ شیر دل کیپٹن عزیز نے مشکل وقت پر بھی اپنے ہواس پر کابو رکھ کر ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال ایوییشن کی تاریخ میں نہیں ملتی اس حیرت انگیز واقعہ کے بینے پر پاکستان ہیرو کیپٹن عزیز کو عزازی میڈل سے نوازا گیا ان دنوں سندھ کی سرزمین پر مہیندین حیدر گورنر تھے انہوں نے پولیس کیلئے خصوصی عزازات کیلئے سفارش کی اور دوسری طرف سترہ سال پاکستانی جیل کی چکی میں پسنے کے بعد دو ہزار پندرہ میں تینوں دہشتگردوں کو سزا موت سنا دی گئی یوں یہ تینوں دہشتگرد را کے ایجنٹس اپنے اصل انجام کو پہنچ گئے اسی میں ایمان افروز واقعہ نے پوری دنیا میں موجود دشمن پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی شیروں سے ٹکر لینے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ میرے چینل طاہا انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دوا دیں اور اب مجھے ازازت دیں اور آپ سب دوست اب بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ